بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نلتر میں اور یہ انتہائی خوبصورت وادی ہے گلگت بلتستان کی شہر سے بہتی قریب ہے اور وہاں پر اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ جو وہاں پر لوکل جو تھے لوگ ایک وین میں وہ جا رہے تھے اور مقاملی تھے وہ سارے اس میں خواتین بھی شامل تھی اس میں بچے بھی شامل تھے اور ایک بچہ آپ نے زخمی دیکھا ہوگا اس کی تصاویر بھی ہم نہیں چلا سکتے وہ یہ نلتر بالا اور نلتر جرپائن ہے اس میں یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں نیچے کی جنب ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ اہل تشی کمیونٹی ہے اور اوپر جو ہے وہ اہل سنت ہے اور یہ آٹھ ماہ پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور ابھی بھی اس کو سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی جاریہ تھی جاریہ ہے لیکن اس میں ملے جلے جو ہے وہ روجنات نظر آ رہے ہیں ملے جلے بیارات بھی آ رہے ہیں ایک طرف کیونکہ آٹھ ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا آپ نے نلتر بالا میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بات ہوئی تھی میوزک کی اور اس طرح کی بات ہوئی تھی اور اس میں دو افراد وہاں پر جو ہے وہ شہید ہوئے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات افراد وہاں پر شہید ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو مذہبی سکالرز ہیں جو صوبائی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے اس کا رول کیا ہوگا اور ہم اس حوالے سے پریویس گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ پریویس گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایٹی سیون ایٹی ایٹ میں تو یہاں حالات کیا تھے اور اس کے بعد ارلی ٹو تھوزن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہمیں ڈیتس نظر آئی ہیں اور بہت بڑا ایشو وہاں پر نظر آیا اور پھر آپ کے کے ایچ پر دیکھیں تو آئے روز وہاں پر جس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اور گزشتہ آپ نے کئی سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بڑا اچھا پورمن حالات تھے یہاں تک کہ ناکے بھی ختم کر دیا گیا اور گلگت بلتستان کی جو عوام ہے اس کو بھی سوک کا سانس ملا اور پھر ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جاتی ہوئی نظر آئی اس واقعے سے اب جو ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چند ایک تقریباً آٹھ ماہ پہلے جو سیٹی یعنی گلگت سیٹی سے جو اوپر کی طرف جائیں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت وادی ہے نلتر وادی اس میں جو بتایا کہ نیچے کی طرف جو پائن ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر اہل تشری کمیونٹی ہے اور اوپر جو ہے وہ اہل سنت ہے تو پہلے جو ہے وہ اوپر کی جانب جب گئے تھے اور ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں اہل تشری جو ہے وہ دو افراد شہید ہوئے اور اب اہل سنت کے جو ہے وہ آٹھ ماہ تک کب اس میں کیس کیا ہوا کیا معاملات ہوئے زرہ سیون ایٹی اے ایٹی اے تو لگتا رہا ابھی بھی لگا اور اس وقت بھی لگا لیکن زرہ یہ کوٹ کا معاملہ ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں چھے افراد ابھی تک ہلاک ہوئے ہیں ساتھ زخمی ہیں اب جو پولیس اور اگر ہم بات کریں صوبہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پولیس کہہ رہی ہے جی اٹھارہ مقامی جو مسافر تھے ان میں خواتین بھی شامل تھی اور گلگت شہر سے نلتر وہ جا رہی تھی تقریباً تین بجے کے لگ بگ جو ہے وہ نلتر کے علاقے میں یعنی جو لور نلتر آپ اس کو کہیں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی اب نامعلوم افراد اگر ہم کہیں تو غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ کچھ باقائے طور پر ملزم کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے وہ آگے دیکھیں گے اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گلگت کے ایس پی ایس ایس پی ہے مرزا حسن انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا یہ ایک خاتون سمیت چھے ریائشی جو ہے لوکل وہاں کے ان کی وہ وہاں پہ شہید ہوئے اسی طرح سات مسافر زخمی بھی ہوئے اور پولیس رسکیو ون ون کہ جو اہل کارون میں یہاں نزدیک جو سیٹی ہسپیٹل ہے اس میں ان کو منتقل کیا اور ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے چند الف افراد ایسے ہیں ایک کی مزید حالت کہا جا رہا ہے تشویشناک ہے کل دو بتایا جا رہا تھا ان میں سے ایک ہی ڈیتھ ہوگی تو وہاں پہ چھے ہوگئے ہیں اور ایک کو مزید کہا جا رہا ہے اور باقی کی خطرے سے باہر ہیں اور زیر علاج ہیں اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ واقعے کے فوراں بعد وہاں پر ایس ایس پی حسن جو ہے ان کی سربرائی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور وہ واقعے پہ پہ پہنچی اور تحقیقات کا باقیت اور پر آغاز کر دیا گیا اور بعد میں جب کہا گیا تو اس میں کہا گیا کہ یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے یہ ایسا سیکٹیرین ایشو نہیں ہے جس کو ابھی تقریباً بنانے کی کوشش کی آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مفاقی حکومت سوبائی حکومت اور ریلیجس جو سکالرز ہیں ان کا بہت ہی اہم رول ہوگا کہ گلگت بلتستان جو اس وقت پوری دنیا کی نظر جس پہ ہے اس کو اس اہم جو ایشو بن رہا ہے اس سے فوراں اس کو سالف کیا جائے وزریالہ گلگت بلتستان جو خالد خرشید ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو ادایت کی کہ وہ قانون کی ملزمان کی فوری جو ہے وہ گرفتاری لائیں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی بی جو پولیس ہے رینجر ہے اور جی بی سکاؤٹ ان کی جو الکار ہیں وہ تمام اس واقعے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تمام تر جو وسائل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو فوراں گرفتار جو علاج کی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے حکومت سے تاون جو ہے وہ کی اپیل کی بھی کی عوام سے اب ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مختلف طرح کی جو ہے وہ کیا سرائیہ بھی موجود ہیں افوائیں بھی موجود ہیں اور چند اناثر جو ہے وہ اس کو غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں بہت اہم رول ہوگا ہمیں ہم اگر کہیں ریلیجس کالرس کا اس وقت تھرڈ تھرڈ الیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے کوستان کے آج صبح کی بات کریں تو شتیال کے مقام پر جو ہے وہ شائرہ ایک کراکرم جو ہے اس کو بند بھی کیا گیا احتجاج بھی ہوا اور جمعہ کے بعد بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے بہت سی ایریاز میں احتجاج ہوا گلگت کے بھی بہت سی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوا اسی طرح کوستان میں بھی احتجاج ہوا اور شدید الفاظ میں مضمت بھی کی گی اور کہا گیا کہ نلتر واقعے میں ملوث جو دہشتگرد ہیں ان کو فوراں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اب دیفنیٹلی یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ ہے یہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے اس کو تمام مقاطب فکر کے لوگ اس وقت اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ مضمت بھی کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں آٹھ ماجم واقعہ پہلے پیش آیا اس میں بھی بہت اہم رول پلے کیا جو وہاں کی مذہبی سکالرز ہیں لیکن اس کے باوجود اس واقعے کا ہونا یہ سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہے اداروں کی غفلت ہے اس پہ بقائے طور پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ظاہر ہے جب ریلیجس سکالرز اور بڑے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد واقعے میں ملوث افراد کو سزا دینی چاہیے تھی یا نہیں جو بھی ایک معاملہ تھا اپس میں دونوں وہاں پر فریق ہیں اور یہ ایک گلدستہ ہے گلگت بلدستان کے گرم بات کریں مختلف فقہ کے لوگ مختلف وہاں پر لینگویجز بولی جاتی ہیں مختلف کلچر ہے اور یہ وہاں کی ایک ڈائیورسٹی بھی ہے اور ظاہر ہے جب امن ہوتا ہے تو دیفنیلی وہاں پر بہت سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لئے کوئی بھی اٹرک کرتا ہے لیکن اس طرح سے جب خوف و آراز پھلایا جائے گا جو سوشل میڈیا میں جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف ایک دوسرے کو جو ہے وہ الزام تراشی بھی شروع ہو جاتی ہے یہ انتہائی جو ہے وہ قابل منظمت بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے بقائے طور پر گلگت بلدستان کی جو ریجر سکالرز ہیں وہ اپنے اپنے جو فالورز ہیں ان کو ذرا سمجھانے میں سمجھائیں گے تو دیفنیلی یہ معاملہ زیادہ طول نہیں پکڑے گا ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ گلگت واقعی میں ملوث تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں شریف الدین ہے طائر حسین ہے اور واجد حسین شامل ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں ملزمان کا تعلق نلتر پائن سے ہے یہ ایس ایس پی گلگت کے ایک بیان ہے انہوں نے بھی کہا اور پھر ایکٹنگ جو آئی جی پی ہیں گلگت بلدستان افضل محمود بٹ انہوں نے بھی یہی تصدیق کی ہے کہ ملزمان میں شریف الدین طائر حسین اور واجد حسین شامل ہیں اور ان کو شاید یہ گرفتار کیا گیا ہے اب یہ اوورال جو چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں اور سینئر صحافی جو ہیں گلگت بلدستان کے ایک اخبار کے وہ ریزرنڈ ایڈیٹر بھی ہیں بڑی دیفت میں ان کا جو ہے وہ سٹیڈی کیا ہے اور بڑے بہت ارسے سے وہ دیس پہ جو ہیں وہ ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ایمان شاہ صاحب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ واقعہ ہوا کیا ہے جی اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں ایمان شاہ صاحب جو سینئر صحاف ہی ہیں گلگت بلدستان کے اوصاف کے وہ ریزرنڈ ایڈیٹر بھی ہیں اور گلگت پہ ان کی ایک دیپت سٹیڈی بھی ہے اور اس حوالے سے جانتے ہیں کہ نلتر کا جو واقعہ ہے کل جو گلگت بلدستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس میں ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ چھے کی ڈیٹ ہوئی ہے اور ساتھ زخمی ہے اور اس وقت تھرٹ الیٹ بھی جاری کیا گیا ہے اور پھر ہم دیکھنے کے کوستان شتیال کے مقام پر شارعہ اکراکرم کو بھی بلا کر وہاں پر بھی احتجاج ہے گلگت میں بھی جو ہے وہ احتجاج ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ملزمان میں یوشریف الدین تائر حسین اور واجد حسین شامل ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ابھی تک جو گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہیں ایمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے ابھی تک جو واقعہ کہ یہ پرانی دشمنی کا شاخص آ رہا ہے اور اس میں باقی کوئی معاملہ نہیں ہے اور اس وقت مختلف احتجاج اور چیزیں چل رہی ہیں تو آپ اس واقعے کو کس طرح میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہوا کیوں ہے دیکھنے نوید بھائی اس میں جو ملزمان جو گزتہ جن کے آپ نام دے رہے ہیں اس میں ایک جو بندہ ہے وہ آٹھ مہینے پہلے نلتر میں اسی طرح کے کورو آکے میں جو قتل ہوا تھا اس کا تگہ بھائی ہے اور دو جو لڑکے ہیں وہ ان کے قریبی عزیز ہیں تو اسی سے ہم ریزلٹ لے سکے یہ وہ ذاتی دشمنی کا شخص آنا ہے یہ آٹھ میں خواہ آٹھ مہینے پہلے نلتر میں معاملی جگڑے پہ دو نوجوان قتل ہوئے تھے نلتر بالا میں نلتر بالا میں جو اینا وہ گجر برادری اکتریت میں ہیں اور یہ جو دو لڑکے دو نوجوان جن کا قتل ہوا تھا وہ نلتر پائین کے ہیں اب اس میں یہ سیکٹریان پیشو بھی ہے نلتر پائین میں اہل تشریف بڑی تعداد میں ہے نلتر بالا میں گجر برادری ہے جن کا تعلق اہل سنت ہے تو یہ جو پہلے قتل ہوئے تھے وہ نلتر بالا میں اہل تشریف کے تھے دو نوجوان پیچ میں یہ جرگہ وغیرہ ہوتے رہے مولانا سرور شاہ صاحب یہاں معروف عالم دین ہے ان کے ذات پھر یہ مولانا شیخ ناصر زمانی جو دونوں کہتے کر حکومت میں یہ منسٹرز رہے اور ان کے ساتھ محمد ملسا پیپلز پارٹی کے مہنمہ ہے اور سلطان محمد گولڈن یہ جرگو میں انہوں نے ان کو انگیج رکھا تو اب یہ جو واقعہ پیچ آیا ہے نلتر پائین میں یہ مسافر گاڑی جا رہی تھی گرگت سے نلتر بالا کی طرف اس پہ اندازن گوزیاں بس آئی گئی ہیں جس میں چھے افراد جامباک ہوئے ہیں اور سات زخمی ہیں جامباک افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہیں صحیح اور ایک بچہ بھی زخمی بتایا جا رہا ہے جی جی ہے ایک دوڑاہ سال کا بچہ ہے وہ بھی زخمی ہے تو یہ بہت ہی ہے کہ اندھوناک واقعہ ہے اور بہت طرف سے مضامت تو ہو رہی ہے لیکن گلگت پلکستان کے حوالے سے آپ بھی بہتر جانتے ہیں یہ بہت یہ سنسٹیو ایریا ہے یہاں پہ ہر واقعے کا ایک رد عمل آتا ہے تو ابھی اس وقت جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد جو پانچ چیٹڈ باڈیز ہیں ان کو یہ گلگت کی جو جاننے محضر ہے اہل سنت وہاں پہنچایا جائے گا وہاں پہ نماز جنازہ اور ترنا ہے ابھی اسٹی ایم سیکٹریٹ کے سامنے ترنا تھا رات کو بھی ترنا تھا تو کوشش تو ہو رہی ہے کہ حالات کو کنٹرول کرنے کی لیکن خدا نے خواستہ خدا نے خواستہ اگر ریویکشن میں پھر کوئی واقع ہوا تو پھر گلگت بلکستان خاص کر گلگت شہر میں اس سے پہلے بھی ہے سیکٹریٹ جو کلیشز ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ کمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں تو انظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حساس ادارے سب اس وقت اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دیمیج کو کنٹرول کیا جائے اور یہ جو تریفین کا عمل ہے یہ جلد از جلد مکمل ہو جائے تاکہ شہر سے جو ایک کشیقی کا ماہول ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا لگا کہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں خصوص طور پر اس وقت جو سیول گورنمنٹ ہے ان کی ترجمان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے پولیس کی طرف سے تھوڑا ساتھ چینج ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اور اس کا آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے یعنی جو لیڈرشپ ہے یا جو ہمارے مذہبی سکالرز ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں سر ہونا یہ چاہیے کہ آج بہنے پہلے اگر واقع ہے اس واقعے کے ملزمان پر سزا دی جاتی تو آپ یہ اچھے تھے جانیوں کا ذائر نہیں ہوتا پولیس اپنا کام کرے عدالتیں اپنا کام کرے کیا کہتے ہیں پرسکیشن ہے اس کا عدالتی نظام میں وہ اپنا ٹھیک کام کرے اور بدلے لینے کا قانون ہاتھ میں لینے کا وہ سلطہ ختم ہو جائے گی ابھی بھی کرنا یہ چاہے صبحی کو پتہ رات کو خالد خوشید گئے ہیں زخمیوں کے آئیرت وغیرہ تو کی ہے لیکن اس پر ابھی بھی اس شہر کے اندر سیکیارٹی اتنی جس طرح انہانس اپنا کی جانے چاہیے کہ وہ نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی ہم بھی بار بار یہ حکام بالا جو ذمہ دال ہو گئے ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات پلاتے رہے کہ گلگت شہر میں آج سے دورائی سال پہلے جس طرح ایکٹیوڈی پولیس پر اثام کرتی تھی وہ چیز نظر نہیں آرہی ہے پولیس کہیں نظر ہے لوگ اس لے کے گھومتے منشیات کا کاربار ہوتا ہے کہیں پہ جانا وہ سنیپ چیکنگ ناکیش آکے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور رینجرز یہاں پہ تائنا تھے لیکن رینجرز آرام سے بیٹھ کے وہ کہیں پہلے ہی تماشا دیکھ رہے جو بھی کر رہی ہے کہیں پہ وہ نظر نہیں آرہا تو سیکریٹی اخترامات ان کو سخت کرنے پڑیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جامیر پاشا ڈین اور ایون تاسو ڈین اگر گلگت میں آمن خراب ہو گیا تو ان دونوں جو پاکستان کے میگا پروجیکٹس ہیں جو پچاف سال وقت یا پچپن سال وقت یہ دو میگا پروجیکٹس پہ آبی زخائر اور پجلی کے آئیڈو پاور پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ کام بند ہونے کا خدشہ ہو سکتا اگر گلگت کا آمن اگر اس لیے میں کہتا ہوں کر رکھو مائیوے گلگت شہر یہاں پہ آمن کے حوالے سے تمام جو ایجنسیاں ہیں ان کو اپنے کیتا رہا کرنا پڑے گا اور ایکٹیولی پرفارم کرنا ہوگا بلکل ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ جمعہ کا دن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو وہاں پر ایریاز ہیں وہاں مختلف طرح کی جو ہے وہ بھی احتجاج بھی ہو رہا ہے مختلف طرح کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے میں اس کو دراؤں گا نہیں صاحب صاحب دیکھیں تو کوہستان شتیال کے مقام پر شائرہ کراکم پر بوس کو بھی بلاک کیا گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے جو واقعہ ہوا اس میں اگر سزا ہو جاتی یا معاملہ حل ہو جاتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا اور وفاقی حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یعنی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کس طرح کی معاملت یہاں پر کر سکتی ہے سر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو معاملت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو لا انفارسمنٹ ایجنسیاں ہیں انفارسمنٹ ایجنسیاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی سٹرنس میں اضافے کی ضرورت ہے میں اگر یہ بات کر رہا ہوں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کا یہ جو داسو اور جامیر باشد ہیں جو بن رہے ہیں یہ بہت ہی اہم پراجیکٹس ہیں یہ دونوں پراجیکٹس اگر دہ سال میں بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی ان کی افاظت کو یا ان پہ جو ہے ظاہر ہے وہ دشمن جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس نے تو پاکستان کی معاشیت کو ہی تباہ کرنا آج کال تو جنگل کسی اور طریقے سے لڑی جا رہی ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ یہ جو رینجر سے لے کے یہاں کی مقامی پولیس کو اور زیادہ تربیت دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ حساس داروں کو اپنے استعدادکار جو ہے نا اس کو انہام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ علماء کرام کو اعتماد میں لے کے ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں کسی قسم کی ریاست کو بھی اور فارقی حکومت کو بھی کسی قسم کی جو بھی کے پیس کے حوالے سے کمپرومائز میرے خواہ میں گنجائش ہی نہیں ہے زیر اور ٹالرینٹ اگر رکھا جائے جو بھی قانون ہاتھ میں رہتا ہے جو بھی اس علاقے کا آمن جو کی ترسان کے آمن کو تباہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو میگا پروجیکٹس ہیں آبیوہ سائل میں دوارہ سے بتا رہا ہوں دلکل ہائیروپ آف پروجیکٹس یہ دونوں اہم منصوبے ہیں جو پچاس پچھون سال بعد کام شروع ہوا ہے اس پر کوئی میرے خواہ میں سپرومائز ہونا چاہیے اور اس واقعے کا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایساچ پلاننگ کے ساتھ کچھ سیکرین ایشو نہیں بنا بلکہ یہ پہلے سے ایک سانحہ تھا اس میں شاید ایک دوبارہ سے اس کو سزا پراپرنا ملنے کے وجہ سے ہوا اور دوسرا فارن آنسر اس میں تو کوئی موجود نہیں ہے دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی شواہیت نہیں ہے سر ادھرستوی ہے کہ ایک واقع ہوا تھا اس کے ریاکشن میں کیا آفیا ہوا لیکن ظاہر ہے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ظاہر ہے میڈیا میں وہ چیزیں ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہماری میں ایک ذمہ داری ہے بلکہ لیکن اسی پرسنٹ اس کو پھر کوئی رنگ دیا جا رہا ہے ابھی تک جو میرے پاس سیئے ہے اور اس کا حل واحد یہ ہے کہ وفاقی اور صوبہی حکومت مل کر فوراً جو ہے وہ ان تمام مقاطع فکر کی وہاں کے جو لوگ ہیں ایٹی اے کے تحت دفعات لگائی گئی تھی اب یہ جو واقع ہوا کل جو تین مندے کے سارے ان کے بھی ایٹی اے ہیں اب وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انٹی ٹیوریس کورٹ ایٹی سی کہتے ہیں صحیح اس میں جیج ہی نہیں ہے وہ کورٹ ہی نہیں وہ ایڈیشنل سیشن جیج کے پاس تیارات ہیں وہاں سماعتی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو اس سزائے فکرات سے ہوں گی صحیح ہے تو یہ پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں پراپر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیسے کچھ لیا نہیں گیا سزا نہیں ہو جس کی وجہ سے یہ آج دیکھنا پڑا دو بندوں کا قتل ہوا ہے بلکل ہم نے کوئی ملویس تھے آٹھ بہتے بعد کیسے زیادہ سے ان کو سزا ہو جانی چاہیتی اگر وہ سزا ہو جاتی تو شاید یہ واقع نہیں ہوتا اور اب اگر اس واقعے میں ملویس جو ملزمان ہیں ان کی سزائیں بھی آٹھ نو مہینے بعد نہیں ہوں گی تو پھر اس سے بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ خیر کرے اس سے بھی بڑا کوئی سانیہ ہوگا جو پھر ہو سکتا ہے ناقابل اطلافی نقصان پہنچے تو اس کے سنجدگی سے ہو کرنے کی ضرورت ہے بلکل بہت شکریہ امار صاحب موجود تھے ایمان شاہ صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں گلگت بلتستان سے اور ہم آپ تک رکھنا چاہے تھے کہ آج جو معاملات ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد ردی امبلا بھی تک کیا آیا ہے